چلی آگے بڑھ دیں اور اب بات کریں مختار انساری سے جوڑی بڑی خبر کی آپ کو بتانے کی مختار سے پوشتاش کرے گی سٹی ایف کی ٹیم اہم قبر بڑی خبر عوید شستر لائسنس معاملے میں یہ پوشتاش ہوگی ٹیم کوٹ سے عنومتی لے کر باندھا جیل جائے گی اور صندیب سنگھ کے فرضی لائسنس میں مختار کی جونی کا ہے دراصل کیونکہ مختار کے پتے پر ہی صندیب نے لائسنس ٹرانسفر کر آیا تھا باندھا جیل میں فیلحال مختار انساری بند ہے تو اہم قبر بڑی خبر مختار سے اب سٹی ایف کی ٹیم جو ہے وہ پوشتاش کرے گی عوید شستر لائسنس معاملے میں یہ پوشتاش ہوگی تو بڑی خبر ہے ٹیم فیلحال کوٹ سے عنومتی لے گی کوٹ سے اجازت لینے کے بعد ٹیم جو ہے وہ باندھا جیل جائے گی باندھا جیل میں جا کر مختار سے پوشتاش ہوگی تو صندیب سنگھ کے فرضی لائسنس میں مختار کی بھومی کا ہے کیونکہ مختار کے پتے پر ہی جو لائسنس کا اس کو ٹرانسفر کر آیا گیا تھا تو مختار انساری سے جوڑی یہ اہم قبر بڑی خبر اب مختار سے سٹی ایف کی ٹیم جو ہے پوشتاش کرنے کے تیاری میں ہے اور بقاعدہ اس کے لئے عوید شستر لائسنس معاملے میں دراصل یہ پوشتاش ہونی ہے اور جو ٹیم ہے وہ کوٹ سے پہلے اس کی اجازت لے گی ٹیم کوٹ سے عنومتی لے کر باندھا جیل جائے گی مختار انساری سے پوشتاش کرنی ہے پوشتاش رسطر لائسنس کا یہ پورا معاملہ ہے جس میں پوشتاش ہوگی اس کا بہت زیادہ باشیت کے لئے یہ سیدھا رکھ کریں گے ہمارے سیو کی ابھینا پانڈے کا ابھینا مختار سے اب ایسٹی ایف کی ٹیم پوشتاش کرے گی اور کیا تازہ اپ ڈیٹ کب تک لگ رہا ہے کوٹ سے عنومتی مل جائے گی ٹیم کو دیکھیں بلکل میں بتا دوں مختار انساری کی اب مشکلیں پڑھتے ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ بھرجی لائسنس معاملے میں جو سندیب سنگھ کا جو لائسنس بنا تھا وہ مختار انساری کے پتے پتہ اسی کو لے کر جو ہے ایسٹی ایف پورٹ سے عنومتی لے کر اسے پوشتاش کرے گی کیا کہ وہ لائسنس کیوں ٹرانسفر ہوا تھا وہ حد سلا کیوں ٹرانسفر پتے پر بنوائے گیا تھا اور اس کے پیچھے منشا کیا تھی اس کے پہلے بھی عام سیکٹ کے تحت کئی معاملے مختار انساری پہ چل رہے ہیں پچھلے دنوں ہی ایم پی ایم ایل ایٹ کوٹ نے اس کو چار سال کی سجا افضال انساری اور مختار انساری کو سجائی سنائی ہے اور اب یہ ایک نیا معاملہ جس میں کی ایسٹی ایف پوشتاش کرے گی امید جتائی جاری ہے کہ آج ایسٹی ایف کوٹ سے عنومتی مانگے گی اور اگر کوٹ سے عنومتی مل جاتی ہے تو اس کے بعد ایسٹی ایف پورے معاملے کو لے کر پوشتاش کے لیے باندہ جین جائے گی جہاں پر کی مختار انساری بند ہے اور جہاں تک کہ اگر سمجھے جس طریق سے ایڈریس کی بات نکل کر کے سامنے آ رہی ہے کہ پتہ یہاں پر مختار انساری کی گھر کا تھا تو سمجھے جائے کہ اس گورک دھندے کے پیچھے ایک پورا نیٹورک جو ہے وہ کام کر رہا تھا اور یہی وجہ ہے کہ ایسٹی ایف آپ مختار سے پوشتاش کرنا چاہتی ہے لیکن نیکسس بہت بڑا تھا مختار انساری کا اور آمز کو لے کر تو وہ بہت بڑا اور بڑا شوکین تھا آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار تین میں جب مغلائم سنگھ یادوں کی سرکار تھی شیلیندر سنگھ نے جب ایک اے فورٹی سیمن اس کے گھر سے برامت کیا تھا اور اس کے بعد جب آپ اس سے پوشتاش ہوئی تھی اور اس پیس جب شکنجا کسا گیا تھا تب شیلیندر سنگھ کے اوپر دباؤ بنا اور انتدوگت ایک ایڈیشنل ایسٹی کو استھیفہ تک دینا پڑ گیا تھا اس کے علاوہ کئی ایسے بیدیشوں سے ہتھیار مگانے سے لے کا اس کے علاوہ بورڈر سے درون سے سپلائی جو کہ اتیک احمد کے معاملے میں ہوا تھا اسی طرح کم کچھ معاملہ اس کے پاس بھی ہے لیکن جو ہتھیار کا جو نیکسس ہے جو اپنے پتے پر اتیار کو جو ہے وہاں پر لائسنس بنوانے کا جو ایک نیکسس تھا وہ بہت بڑا تھا اور اسی کے تحر سندیب سنگھ باملے میں اب پولیس جو ہے ایٹی اے جو ہے وہ پولگستاج کرے گی مکتار انساری سے جیل میں جا کر ٹھیک ابھینا بہت دور شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے